موسیقی 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 ڈیل کرتے ہیں اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں تو سر آپ تو کیونکہ آئے دن ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے حال سے اس چیز میں کمی آئی ہے کہ بھڑ رہے دن پر بڑھا ہے بے روزگاری کی وجہ جرائیم تو بڑھتا نا جی جرائیم بڑھتا ہے بے روزگاری اتنی زیادہ ہے جرائیم تو بڑھے گا مگر جو ہمارے ساتھ رویہ جیل لوگوں کا ہے ہمارے ساتھ وہ جب ہی ہم جاتے ہیں اپنے پوچھتے ہیں بھائی نکلے جو لوگ آزوں کو پیسہ لیا جو سکتی بکارا وہ ان کا کوئی کوئی ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے بلکل میں بلوہیکین سے بھی پوچھوں گا تصر میرا لاشک آپ ہمارے دیکھنے والی عام عوام کو کیا میسیج دیں گے جو جانے یا ان جانے میں گناہ جرم کر بیٹھتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ ان کے پورے خاندان کو بھوکتنا پڑھتا ہے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جرائم سے اپنے بچوں کو دور رکھیں جب لیڈ کراتے ہیں انہوں پر نظر رکھیں کہ لوگوں سے ملتے ہیں کس سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں تاکہ والدہ ان کو پوری اویرنس اپنے بچے کی ہو تو جرائم اٹومیڈکل ہی کام ہو جائے گا جرائم اٹومیڈکل ہی کام ہو جائے گا جی بالکل ناظرین ایڈوکیٹ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے آئیے آگے ہم مزید دیگر لوائکین سے بات کریں اسلام علیکم صاحب آپ کس کیس کے حوالے سے دہ رہے ہیں یہ ایک دوست ہے میرا اچھا وہ بس کوئی نجاز کسی کے نے پکڑوا دیا تھا تو وہ کتنے عرصے سے اندر رہے ہیں وہ مہینے سے مہینے سے اندر رہے ہیں تو آج ان کی رہائی ہو رہی ہے رہائی ہو رہی ہے اب اتنا سنگین جرم تھا کہ ان کو مہینے سے اندر رہنا پڑا ہے نہیں بس وہ کوئی مشکل ہی ایسی تھی کہ ایک دفعہ زمانت منظور رہی ہے تو انہوں کو ڈاکومنٹس ہی نہیں مل رہے تھے عدالت میں سے گم ہو گئے مطلب فائل ہی اس کی گم گم کر دی تو آپ ابھی تک اندر گئے ہیں آپ ملنے نہیں ابھی ملنے نہیں کیسا لگایا آپ کو کوئی پیسے ہو گا رہا تو نہیں مانگے کچھ ایسا نہیں کوئی کوئی پیسہ نہیں میں نے لڑکے سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا بھی ہمیں کھانا بھی ملتا ہے کوئی کسی قسم کی ہاں کوئی کوئی سخت روئیہ تو نہیں اندر کے مار پیٹ رہی ہیں کہ اچھا روئیہ کسی اچھا روئیہ کوئی کسی قسم کی مطلب ایسا نہیں ہے ایک بات بتائیے ایسا پاکستانی بھی بتائیے چاہیے وہ آپ کے دوست ہیں جو جرم کرتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے ملنی چاہیے جو نجاز ہے ہم کہتے نہیں لیکن ہے ہمارا بچہ نجاز دشمنی کی بنا پر بہن بھائیوں کی دشمنی تھی کسی کی انہوں نے نکال لی ہمارے غریبوں پہ کسی کا بیٹا بھی ہو سر کسی کا بھائی بھی ہو اگر نہ جائز کرے اس کو سزا ملنی چاہیے جو جائز سزا ہے ملنی چاہیے اس معاملے میں آپ کو پتہ نبی پاک کی بھی حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی ہے تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دوں گا تو ہم ایزا پاکستانی یہ ہمارا فرض ہے تاکہ دیگر مہاشرے میں نا بد امنی نہ پھیل سکے سر آپ کس کے حوالے سے آئی ہیں ہم کیس کے حوالے سے نہیں آئے ہم پینٹ کا کام کرتے ہیں ایدھر پینٹ کا کام کرتے ہیں کیسا را انتظامیاں کر رہا ہے کیسا آپ کیسا بہت اچھا آپ تو سیویلین ہے نا یہاں پہ بلکل صحیح ہے بلکل قیدیوں کے حوالے سے کیا دیکھیں ان پر کوئی سختی وغیرہ تو نہیں آتی نہیں سر بلکل سہی جا رہا ہے بہترین جا رہا ہے اچھا ایدھر مزید مزید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں تقریبا ساڑھے چھ ساتھ بجے لوگوں کی جو رہائی ہے وہ عمل میں آ جائے گی آپ کو بتا لکھت پڑت کرنی ہوتی ہے اور بقیدہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا اس کے اگر ایک کیس سے وہ خارج ہو جاتا ہے تو دیگر اس کے کیسز دیکھنے پڑتے ہیں کیا کسی اور کیس کے اوپر تو نہیں اس کو بند کر دیا جائے گا پھر جا کے رہائی ممکن ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کیسے ہی رہائی ہوگی مزید لوہائی کی ناظرین وہ آئیس سیستہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے لازمی گفتگو کریں السلام علیکم صاحب بالکل سر کس کیس تو اندر ہو کوش بھی نہیں کیتا ہمیں پھار کے تا پرچے دی دی تینے اچھا تے کنے دنا تو اندر ہو 18 اور انہی دن ہو چلے نے ستاوڑ دا عملہ کیسا سی سی سی؟ ہاں جی سی 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 کھانا کھونا سب مل رہا ہے ہاں جی ہاں جی ایک گل میں دو سو بار دی دنیا تے اندر دی دنیا کینا فرق ہے برا فرق زمین سماندہ فرق جرم کرے انہوں سزا تے ملنی چاہی دی ملنی چاہی دیا کساچ دی ملنی چاہی دی کرے نہیں کار دی انہوں تا نینا ملنی چاہی دیا تاڑے خیال نال جڑی نوی جنریشن انہوں پتہ بڑا جرم کرن لاکی ہے تو اسی اندر ہو کے بھی آئے ہو بقاعدہ رہ کے آئے ہو کیوں انہوں پیغام دینا چاہو گے پیغام میں ہی دینا چاہو گے تک بورے ٹیم کو لڑا بچائی رکھے انہوں رپیے چو چوانی آنے کے نانے کیتی ہے بارہ آنے آنے کے بیگناں اندر بیٹھے ہے لیکن جڑا شک جرم کریں انہوں اندھی سزا ملنی چاہی دی ملنی چاہی دی اکساچ دی ملنی چاہی دی سٹاف اندر عملے تو مطمئن ہو کوئی ماریا وغیرہ نہیں بلا بجائے نائن 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 سب سہیرے ہیں ہے ہاں گیا میر بانی سر بہت چکتہ آپ کا کون سر جاننے والے جو اس کے جیل کے اندر ہے بیٹا ہی میرے بیٹا ہے کیا ایسا جرم اس نے کیا تھا جس کا اس کو سزا بھگت نہیں پڑھ رہی ہے کیونی جرم نے کیا اس کو بیگنا تھا اس کو جرمدار کیا گیا ہے جرمدار کیا گیا ہے جو آج رہائی ہو جاے کی اس کی مطلب بے گناہ تھا اس کو جرمدار کر کے اندر لے کے جایا گیا ہے کوئی اسی کوئی شکایت ہوگا تو نہیں ہے کہ وہ پیسے مانگتے روئیہ کیسے آپ کے ساتھ پلیس والوں کا پلیس والوں کا روئیہ تو مارے بندے واسط ہے ہی نہیں ادھر ادھر کے جو جیل کے جو لوگ ہیں بسیقلی سپریڈنٹنٹ صاحب جو ہیں ورک صاحب ہیں زہیر ورک صاحب ان کا روئیہ ان کے عملے کا روئیہ آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے اچھا رہا ہے اسلام علیکم صاحب سر کون آپ کا جاننے والا اندر آئی ہے وہ اندر ایک میرا دوست ہے وہ اندر ہے وہ آج اس کے رہی ہے آج رہی ہے کس جرم میں آیا تھا وہ یہ کوئی لڑائی لڑوئی ورہا ہے لڑائی ورہا ہے مطلب کتنے دن سے وہ اندر ہے اس کو آج ہو گئے ہیں میرے خیال ہے کہ بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں آپ کی خیال سے جو بھی اس نے کیا چاہے جاننے والا ہے لیکن غلط ہوا ہے یہ جو سزا ملی ہے آپ کے خیال سے ایسی ملنی چاہیے تاکہ مزید معاشرے میں بہتر ہی ہے بلکل صحیح بلکل ملنی چاہیے بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مزید بھی اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں لوہا یقین ہے اس سے استاتے جا رہے ہیں اور یہ مغرب کے بعد بسیکلی ان کی رہائی ممکن ہوگی اور کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی جرم میں انولف ہوتے ہیں جس کی سزا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں فرد ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے سلام علیکم سر آپ کا بھی سر کسی کیس کے والے سے آئے ہیں نہیں اب ایسی ہی آئے ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے سلام علیکم بھئی کوئی جاننے والا اندر ہے جیل میں کوئی جیل میں جاننے والا اندر آیا ہوگا کون ہے دوست ہے بھائی ہے بھائی ہے کس جرم میں وہ اندر آیا جرم میں لیے آیا موبائل کا معاملہ تھا ہاں راشدھنا مارکٹ میں گیا ہوا تھا وہ موبائل جو تھا پتہ ہی نہیں چل پائیا کہ کس نے پوکٹ میں ڈالا ساتھ تھا نا وہ ساتھ فیملی تھے لیڈیز تو کتنے دنوں سے اندر ہے وہ کال ہی آیا ابھی کال آیا تو آج رہائی ہو رہی ہے آپ کو کنفرم ہو کے آج پرسوں تو وہاں پہتا ہے نا شادرے تو اس کے بعد ننکانے سے آئے ہم کیسا لگے آپ کو ان لوگوں کا کیمپ جیل کے جملازمین ہیں ملنے گئے تھے اندر نہیں ابھی تک نہیں کیا ابھی مارانہ وکیل آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم سے جائیں ناظرین آپ میں سے بھی کوئی اندر کسی کا موجود ہے شخص وغیرہ گھر کا کوئی فرد ہو دوست ہو وہ رکشے والے ہیں آپ کا بھی سر کوئی اندر موجود ہے فرد سر کس مطلب جرم میں وہ اندر آئے تھے لڑائی جگڑے میں تو کتنے دن سے اندر ہیں برسو آئے تھے اچھا کوئی ایسی کوئی شکایت ہوگا ہے تو نہیں محصول ہوئی کہ انتظامیہ نے پیسے لیا ہے کہ ہم آپ کو پھر رہا کر دیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی معاملات آج رہائیہ ہو رہی ہے آپ کے خیال سے کیونکہ آپ کا بھی جاننے والے ایک بات مجھے بتائیے گا بلکہ ہمارے دیگر ناظرین کو بتائیے گا یہ جو لوگ جانے ان جانے میں جرم کر بیٹھتے ہیں آپ کے خیال سے ان کو سزا ملنی چاہیے برحق ہے بلکل ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے اس طریقے سے معاشرے میں ہو اور دیگر برحق ہے جو مزاہرہ کرتے ہیں وہ نہ کر سکے ہیں السلام علیکم سر سر آپ کا کون اندر ہے نہیں نہیں بس کوئی دوست آئے آپ کا دوست آئے جیل میں ہی ہے کس جوریم سے تھا وہ چوری کی اس نے چاہ کتنے دن ہو گیا اس کو اس کو میرا خان ڈیڑ افتا ہو گیا تو وہ کیا آپ اسے ملے اندر جا کے نہیں نہیں وہ لڑکا گیا لڑکا گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کوئی اندر مار پیٹ تو نہیں ہوتی عملے کا رویہ کیسا سخت ہے کہ نرم ہے نرم ہے بلکل کوئی مطلب مار پیٹائی نہیں ہے کوئی پیسوں کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہو نو 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 ایسا کچھ نہیں اب مجھے ایک بات بتائیں جس نے چوری کی ہے آپ کے خیال سے جو سزا مل رہی ہے مل رہی ہے میں مل نہ چاہیے ملنی چاہیے بالکل ملنا چاہیے آنے والے بھی تاکہ لوگ جوتے ہیں وہ عبرت کا نیچان بن سکے اس کو بھی سمجھ آجا آگے آنے والے کو سمجھ آجا آنے والے کو بھی سمجھ آجا اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہونے چاہیے اس کام燃ے بلکل نہیں ہونے چاہیے اس کام میں نہیں ہونے چاہیے کیوں گę اللہ نے آد دیئے پاؤں دیئیں کمانے کے لئے دیئیں کمائیں بلکل ایسے جی بلکل ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا بڑی پیاری گفتگو کی ہے ہمارے سینئر سیٹیزن نے انہیں بھی ایک ہی بات کیا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے جانے ان جانے میں تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے اور وہ ایک برحق ہے تاکہ اس سے جو اس کے بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے پر نہ پڑ سکے اگر ایک جرم پیشہ فرد کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگ جوتے ہیں اس کی اس چیز سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو حوصلہ افضائی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ ایسے لوگوں کے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے لئے ہمیشہ گریفت اپنی جو پکڑ ہوتی ہے وہ سکت ہی رکھنی چاہیے کیمرمن سلمان کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ تنویر کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ